بیجنات کے اتحاسک شیو مندر میں کی جاتی ہے اچارے سنندر کمار کے انصار پرانے کتھا کے انصار شانکہ سر نامک راکشش نے دیوتاؤں پر جیت خاصل کر لی پر دیوتاؤں کی شکتی سے پار نہیں پاسکا اس کے بعد شانکہ سر ویدوں کو چرا کر لے آتا ہے جس قرآن دیوتا پریشان ہو جاتے ہیں اور وشنو بھگوان کے پاس اپنی سمسیہ لے کر جاتے ہیں جیسے ہی وہ انجلی میں پانی بھر کے وہ انجلی میں چلے گئے جب مچلی بڑی ہو گئی تو انہوں نے اپنے کمنڈل میں ڈال دیا جب کمنڈل میں ڈالا اس بھی نہیں آئی تو اس نے تڑاگ میں ڈال دیا بہاں بھی نہیں آئی تو بہت بڑی ندیہ میں ڈال دیا ندیہ میں نے آنے کے بعد انہوں نے اس تو اٹھایا اور سمتر میں ڈال دیا سمتر میں بھوان مشنو نے سنکھا سور کو مار کر بیدوں کو لے کر وہ پریاغ رہ چلے گئے اور آج نے رسیوں کو کہا کہ تم ان بید منتروں کو ڈھونڈو اور جس کو جو جو بید منتر ملے گا میں اس سے پرکھات ہوگا آخر وہ اندرابتی میں چلائے گی اور راکھشو سور کو مار کر کے وہ پھر اندرابتی پناہ راجیہ کرنے لگائے گا تو اسی خوشی کے اپلک سے میں بھوان ڈیو سہینک آج سی کو دیکھے گئے اور دواز سی کو اٹھائے گئے اور تریوں سی کو انہوں نے بیشمون چاپتہ سی کو انہوں نے اس کو راکھشو سنکھا سور کو مار گرائیا اور اس کے بعد سور پہ ریگیا کیا اور اسی خوشی کے اپلک سے ہمیں یہ اکھروٹو کی بارس سمائے ہیرے جوارت کی وارس ہوتی نہیں لیکن اب اکھروٹو کی وارس ہوتی ہے کے لئے مانچر کے بیانک شیطر میں ہی ایسا ہوتا ہے کے لئے مانچر کے بیانک شیطر میں ہوتا ہے